اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت چہاروں کی اسلامیات کا باپ ششم سبق نمبر ایک کی پڑھائی اور مشک کریں گے سبق کا عنوان ہے بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق سے مراد انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق اپنی ماں سے خائم ہوتا ہے جو اسے کھلاتی پلاتی ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی ہے اس کے علاوہ باپ بہن اور بھائی ہوتے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں گھر کے بعد انسان کا تعلق اپنے اشتداروں سے قائم ہوتا ہے جن میں اس کے چچا، مامو، فپی اور خالہ وغیرہ شامل ہیں پھر ہمسائیوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے بچہ جب کھیلنے کے قابل ہوتا ہے تو دوسرے بچوں سے اس کی دوستی ہوتی ہے بچہ اسکول میں جاتا ہے تو آسادزہ اور ہم جماعتوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو حقوق اللہ عباد کہتے ہیں ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان حقوق کو ادا کر سکیں حقوق اللہ عباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے فرمایا تیری ماں اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جس طرح ماں بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے اسی طرح بچے کو بھی اپنی ماں کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے ماں کے بعد باپ کا حق ہے ان کا خیال رکھا جائے اولاد کا فرد ہے کہ وہ ماں باپ کا کہنا مانیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں ان کو تکلیف نہ دیں ان کے سامنے اوف تک نہ کریں وہ بڑھے ہو جائیں تو پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھیں ان کے رشتداروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں ماں باپ کے لئے یہ دعا کریں رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ ترجمہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچون میں میری پرورش کی تھی رشتداروں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے جب ان سے ملاقات ہو تو سلام کرنے میں پہل کی جائے خوشی سے ان کا استقبال کیا جائے اگر کوئی رشتدار غریب ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے رشتدار گھر آئے تو ان کی خدمت کی جائے ان سے ناراض نہ ہوں پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی آیادت کی جائے ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ تنگ ہوں خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرے اس کے بعد اسادزہ کے حقوق ہیں اسادزہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا احترام کیا جائے ان کی بات مانی جائے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے اسی طرح معاشرے کے دیگر افراد کا بھی حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے یتیم، مسکین، بے سہارہ اور محتاج لوگوں کی بھی مدد کی جائے اپنے دوستوں اور سہیلیوں کا بھی خیال رکھا جائے کسی کو بھی گالی نہ دی جائے برے ناموں سے نہ پکارا جائے خیبت اور چغلی نہ کی جائے گھر کے ملازموں کا کھانے پینے کا خیال رکھا جائے جو گھر میں سب کے لیے پکتا ہے وہیں ان کو کھلایا جائے ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لیا جائے اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمارا خیال رکھیں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل ہوگی بچوں اس کے بعد اس کی مشک ہے مشک کا پہلا سوال ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق ہوتا ہے ماں سے گھر کے بعد انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے رشتداروں سے اسلام کی تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ کیا جائے حسن سلوک عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو کہتے ہیں حقوق العباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ حق پیان کیا ہے ماں کا سوال نمبر دو خالی جگہ پور کریں جب رشتداروں سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کریں خوشی اور غم میں ہمسائے کا ساتھ دیا جائے بچہ اسکول جاتا ہے تو اسادزہ اور ہم جماعتوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے بڑھے ماں باپ کے سامنے اوف تک نہ کہو اگر کوئی رشتدار غریب ہو تو اس کی مدد کریں بچوں اس کے بعد تیسر سوال ہے مختصر جواب دیں پہلا سوال ہے ماں باپ کے لئے کیا دعا کرنی چاہیے اس کا جواب پیشناو 102 پہ یہاں سے شروع ہوگا ترجمہ اے میرے رب یہاں سے شروع ہو کے میری پرویش کی تھی یہاں پہ ختم ہوگا سوال نمبر دو اسادزہ کا حق کیا ہے اس کا جواب پیشناو 103 پہ یہاں سے شروع ہوگا اسادزہ کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا احترام کیا جائے یہاں سے شروع کر کے کی جائے یہاں پہ ختم ہوگا سوال نمبر تین بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے یہ پیش نمبر 101 پہ بندوں کے حقوق سے مراد انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں سوال نمبر چار اولاد کا کیا فرض ہے اس کا جواب پیش نمبر 102 اولاد کا فرض ہے یہاں سے شروع کر کے ان کا خیال رکھیں یہاں پہ ختم ہوگا سوال نمبر پانچ رشتداروں کا کیا حق ہے اس کا جواب پیش نمبر 102 پہ یہ پورا پیرگراف آجے گا رشتداروں کا حق یہ ہے نراز نہ ہوں بچوں اس کے بعد جائے دے کہ سوال جواب ہیں اس کا سوال نمبر دو اور سوال نمبر چار کرنا ہے سوال نمبر دو ہے ماں باپ کا حق کس قطر ہے حدیث کی روشنی میں ایک پیرگراف لکھیں اس کا جواب پیش نمبر 101 پہ یہ پورا پیرگراف آجے گا حقوق کے لئے بعد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے یہ حدیث بھی اس میں ہیں تیرہ باپ تک سوال نمبر چار پڑوسیوں کا خیال کس طرح رکھا جائے اس کا جواب پیش نمبر 102 پہ یہ پڑوسیوں کا حق یہ ہے یہاں سے شروع کر کے تکلیف دے یہاں پہ ختم ہوگا اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کی مشک کوپی پہل کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی